اسکر دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھرنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں رادہ کو سجا ہو چکی ہے اور پاس دن بعد اس کی فانسی نشچت ہے دوستو لیکن یہاں پر آخر کار موہن بندھک بنا کر رکھا ہے موہن کو اور موہن اگر یہاں سے نکلتا ہے تب ہی وہ رادہ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے لیکن دوستو کہانی میں ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی مائنوں میں کئی ٹوشٹ بھی لگاتا اور دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر موہن کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ایک بار نکلتا ہوں تو میں سب کچھ دیکھ لوں گا کیونکہ دوستو یہ سب کچھ دامنی کروا رہی ہے موہن کے ساتھ میں تاکہ موہن اس سمیں تک پہنچے ہی نہیں پانچ دن تک اور رادہ کو ہاں سے لگ کے مار دی جائے لیکن دوستو یہاں پر رادہ کا جو ایڈبوکیٹ ہے وہ رادہ سے ملنے جیل مائے ہوا ہے اور رادہ نے پوچھا ہے کہ موہن جین ہیں کہاں پر جس کے بعد میں اس نے بتایا ہے کہ موہن اس سمیں تمہارے لئے سبوٹ جھوٹا رہا ہے لیکن موہن کو گائب کر لیا گیا ہے موہن کا نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں کہانی میں ایک نہیں بلکہ سمیں کئی مائنوں میں کئی ٹوشٹ بھی دیکھنے کو لگاتار مل رہے ہیں اور سبی لوگوں کی سوچ بھی اس سمیں بہت زیادہ الگ ہو چکی ہے کہ آخرگار ہوگا کیا کیونکہ دوستو جو اب ہو رہا ہے وہ گھنا ہی زیادہ ایک طریقہ سے بولا جائے تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر موہن ہر طریقہ سے رادہ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوستو دامنی کا پلان ہے کہ ہر طریقہ سے یہ فانسی ہو جائے رادہ کے لیے تو مزہ آ جائے گا لیکن دوستو فانسی نہیں ہونے والی کسی بھی قیمت پر کیونکہ موہن وہاں سے نکلنے میں پوری طریقہ سے سفل ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے اور یہاں پر دامنی کا اب بچنے کا چانس نہیں ہے کیونکہ دوستو جس نے آکر اٹیک کیا تھا اب وہی دامنی کا نام لیتا ہوا نظر آنے والا ہے ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو